وَزَنُّوا لِلزَّهَبَ مُغَاضِبًا اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا غضبناک ہو کر اب یہ غضبناک اس پر اللہ کے اون پر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ غصہ تھا قوم کے اون پر اتنی ناہنجار قوم اتنی میں نے ان کو دعوت دی اتنی تبریغ کی اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ ہے کہ ایک خطہ ہوئی صاحب ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں جیسے حضور ہمیں معلوم متاثیرت سے کہ منتظر رہے باقی سب لوگوں کو اپنی اجازت دینی تھی مدینہ چلے جاؤ لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے بس یہ ان سے اپنے چونکہ وہ حمیت حق وہ حق کی غیرت اتنی تھی اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین ہم ظاہر بات تھے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے اس کا ترجمہ تو کریں گے لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجئے ظاہرِ الفاظ پر یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے جنیل قدر رسول کے مابین ہیں اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن مطاب پر بھی فضیلت بند دو میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو وَزَنُّون مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا اس کے پیٹ میں وہ رہے وَزَنُّونِ الزَّهَرَ مُغَاظِبًا جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے فَزَنَّا اللَّن نَقْدِرْ عَلَيْهِ تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو گو قابو میں نہ لاسکیں گے واللہ وعالم یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں یعنی یہ کہ مولانا شبیر عبد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ہی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی مکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت ہے یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو فَنَادَا فِن ظُلُمَات پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی فَنَادَا فِن ظُلُمَات تو پھر وہ اس تاریخی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اللہ الہہ اللہ انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا میں خطاکار ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے اللہ معاف فرما دے یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کی فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور اس غم سے اس گندوح سے اس کرب سے اسے نجات دی وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہلِ ایمان کو